پاکستان نے تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میں زمبابے کو شکست دے کر کلین سویپ کر دیا راولپنڈی سٹیڈیم میں کھلے گے آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں زمبابے کی جانب سے دیئے گے ایک سو ٹیس رنز کے حدف کے تاکم میں پاکستان نے مطلوبہ حدف پندرہ اشارہ دو آورز میں مکمل کیا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں تین تبدیلیاں کی گئی عبداللہ شفیق نے ڈیبیو کیا اور اکتالیس رنز کی جارہانہ ایننگز کے لی جس میں چار چوکے اور ایک چھکا شامل ہے مرہوم لیجنڈ عبدالقادر کے بیٹے عثمان قادر نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ پرچی نہیں عثمان قادر نے چار آورز میں تیرہ رنز دے کر چار کھلانیوں کو پویلین کی رہ دکھائی اور یوں پلئر آف دی میچ کا عزاز اپنے نام کیا زمبابے کا دورہ پاکستان اختتام کو پہنچ گیا اسی دوران کرکڑ کی موتبر ویب سائیڈ ٹریک انفو نے انیس سال پرانی سوہنی یاد تازہ کر دی جنوری انیس سو اکانوے میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے ماضی کے چیئرمن پی سی بی شہریار خان اور سفیر کے ساتھ زمبابے کے شہر حرارے میں کرکڑ کھیلی تھی بیٹنگ کے جہر دکھاتے ہوئے چھکا لگایا اور چوکے بھی لگائے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے باعث ڈراپ ہونے والے جیمز وینز کی جگہ سابق انگلش ٹیسٹ اوپنر ایڈم لکھ کو ملتان سلطانز کی نمائندگی مل گئی وہ اپنا زورے بازو دکھانے کراچی بھی پہنچ گئے تینتیس سالہ بیٹسمن نے پانچ سال پہلے سات ٹیسٹ میچز میں پچاس کے سٹرائک ریٹ سے دو سو پیسٹ رنز بنائے گزرشتہ سال دبائی میں ٹی ٹین کی پرفارمس پر انہیں کوش اینڈی فلاور نے ملتان ٹیم میں گرافٹ کیا تھا انگلنڈ سیریز کی وجہ سے موائن علی نے شرکت سے معذرت کر لی جس کے متبادل کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی کو نام دے دئیے گئے پی ایس ایل پلے آف مرحلے میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ کے فارگ ڈوپلیسی کراچی پہنچ گئے جارحانہ مزاج بلے باز پشاور ظلمی کی نمائنگی کریں گے ان کے ساتھ انہی کے ہم وطن پاس بولر ہارٹس ویل جوائن کی بھی شہر قائد میں انٹری ہر دل عزیز کرٹر ڈیرن سمی بطورے کوچ پشاور ٹیم کو جوائن کر لیں گے ملتان سلطانس کے عمران تاہے رائیلی روسو روی بھوپارا اور کرونا کا شکار جمز وینز کے متبادل ایڈم لیت بھی ٹیم کو جوائن کر چکے ہیں پی ایس ایل میں شہر کی حوصلہ افضائی کے لیے سانیا مرزا بھی کراچی پہنچ گئیں پاکستان سوپر لیگ کے پلے آف اور فائنل کراچی میں چودہ پندرہ اور سترہ نومبر کو کھلے جائیں گے شویب ملک کی بات کی جائے تو انہوں نے گزشتہ ماہی قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کے دوران ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں دس ہزار رنز کا یہ سنگے میل عبور کرنے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے تیسرے بن لباس بن گئے یہاں بات ہو جائے سن پہ نازک ویمنز ٹی ٹوئنٹی کی شارجہ میں ہونے والے ویمنز ٹی ٹوئنٹی چیلنج میں ٹریل بلیسرز نے سوپر نواز کو سولان رنز سے ہرا کر ٹائٹل جیت لیا وارٹی سپینر رازیہ یادو نے پانچ وکٹیں حاصل کی اٹسٹس رنز کی فاتحانہ ایننگز کھیلنے والی کپتان سمیتھی مندنا لیئر آف دی میچ قرار پائیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور قومی امرگنسی آپریشن سینٹر کے درمیان معایدہ تیپ آ گیا قومی کرٹرز پولیوں کے خاتمے اور ویکسن کی اہمیت اجاگر کرنے میں اپنا خیطہر ادا کریں گے انتہائی خطرناک بیماری کو جر سے خڑ پھینکنے کا حد پورا کرنے کے لیے چیلنج قبول کر لیا گیا موسیقی